بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ رکنے کے بعد غزہ کی پٹی پر اس عمر کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہاں حماس کی حکومت باقی نہ رہے اس لیے حماس کے اسکری ونگ کی جنگی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا اور سارا انفرسٹیکچر تباہ کیا جا رہا ہے اس علیہ وزرعظم نیتن یاہو نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اسرائیل اور اس کی پوجھ کی مسلسل کوشش ہے کہ حماس کی قیادت میں باقی رہ گئے 101 یرغمالوں کی رہائی کے لیے تلاش کی جائے اور پتہ چلایا جائے اور وہ کہاں رکھے گئے ہیں خبر کے اقلی حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کا روس پر پہلی مرتبہ طویل رینج کے امریکی ساختہ مزاہلوں سے حملہ یوکرین نے امریکی صدر جو بارڈن کی اجازت کے بعد جنگ کے ایک ہزار میں روز پہلی مرتبہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے امریکی ساختہ مزاہلوں سے حملہ کر دیا پھر ملکی خبر سائدہ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق روس نے بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی جانت سے پائر کیے گئے چھ مزاہل گراہ دیئے گئے جو ایک فوجی مرکز کو نشانہ بنا رہے تھے روس نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ فوجی تنصیب پر گرنے والے ایک مزاہل کے ملبے میں آگ لگی تاہم اس پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا اور اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصار نہیں ہو بیان جاری کرتے ہوئے مزید کہا گیا کہ حملوں میں یوکرین سے امریکہ کے فراہم کردار دور تک مار کرنے والے مزاہلوں کا استعمال کیا گیا جس کا حدف بریانسک ریجن میں روس کی حدود میں ایک سو دس کلومیٹر اندر فوجی مرکز تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر آگئی نیتن یاہو نے نئی ایٹمی پولیسی پر دستخط کر دیئے روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے ترمیم شدہ نئی ایٹمی پولیسی پر دستخط کر دیئے جس کے بعد خدشہ ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر آگئی ہے ایر ملکی خبر سائدھارے کی رپورٹ کے مطابق ولادی میر پیوٹن نے نیوکلر ڈاکٹر آئین میں تبدیلی کے منظوری دے دی روسیا اس کے اتحادی بیلا روس پر روایتی ہتھیاروں سے حملے کے جواب میں اب روس جوہری ہتھیار استعمال کر سکے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کی جنگ سے روس کے اندر لانگ رینج مزائل حملے پر ولادی میر پیوٹن کے وزیر خارجہ نے مغرب کو تیسری عالمی جنگ پر مبنی ایک سنسنی خیز پر غام جاری کر دیا ایر ملکی خبر سائدھارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی جانب سے روس پر امریکی ساختہ مزائل داغے جانے کے بعد روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے مغرب کو سرد انتباہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ روس بھرپور ایٹمی جنگ سے جوابی کاروائے کرے گا ولادی میر پیوٹن کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے سخت سرد مزاجی سے خبردار کیا کہ یہ حملہ اشارہ ہے کہ کیف جنگ کو بڑھانا چاہتا ہے تو روس بھی اب اس کے مطابق عرض عمل ظاہر کرے گا سلامتی کونسل کی نائب سربراہ دمتری مدیوف نے ایکسپر اپنی پوسٹ میں تصدیق کی کہ اس کا مطلب تیسری آرمی جنگ ہے واضح رہے کہ روس کے یوگرین کے حملے کے ٹھیک ایک ہزار میں دن پر کیپ نے سرحد کے ایک ناملوں مقام سے روسی علاقے میں چھے عدد مزائل لگ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کو بیس ارب اور ڈالر کے ہتھیاروں کی فروغت روکنے کی قرارداد پر ووٹنگ رامہ حبتے ہوگی نئی ریپورٹ سامنے آگئی امریکی سینٹ میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروغت روکنے کی قرارداد پر ووٹنگ رامہ حبتے ہوگی ارمیڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو بیس ارب اور ڈالر کے امریکی ہتھیاروں کی فروغت روکنے کی قرارداد امریکی سینٹ میں پیش کی گئی ارمیڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹر برنی سینڈ روز کی قرارداد پر امریکی سینٹ میں ووٹنگ رامہ حبتے کے آخر میں ہوگی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی سینٹ میں اسرائیلی حمایت کی اکثریت کے باعث قراردال منظور ہونے کا امکان کم ہے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں سپیس ایکس کا طاقتور راکٹ خلا میں روانہ ہے ایلون مسک اور ڈونر ٹرم نے لانچنگ کا مظاہرہ ساتھ دیکھا سپیس ایکس کا طاقتور ترین راکٹ ٹیکساس سے خلا میں روانہ کر دیا گیا لانچنگ کے موقع پر ایلون مسک اور نو منتخیب امریکی صدر ڈونر ٹرم بھی موجود تھے اس سے قبل سٹارشپ کی پانچ ازمائشی پروازیں ہو چکی ہیں پانچمیں پرواز میں راکٹ تقنیقی خرابی کے باعث حال سے کشکار ہو گیا تھا دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی کمپنی سپیس ایکس نے سٹارشپ نامی اس راکٹ میں تقنیقی خرابیوں کو دور کیا جو گزشتہ لانچنگ میں سامنے آئی تھی جس کی وجہ سے سٹارشپ پانچ اپنی ازمائشی پرواز کے چند منٹوں بعد ہی خلیج میکسیکو میں گر کر تباہ ہو گیا تھا سپیس ایکس نے سٹارشپ پانچ کی تباہی کے بعد اس کے ڈیزائن میں مختلف تبدیلیاں بھی کی اور تقنیقی خرابیوں کو دور کی عالمی خبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق یہ اب تک بنایا گیا سب سے بڑا اور طاقتور ترین راکٹ ہے جس کی آج چھٹی پرواز تھی سپیس ایکس کا چار سو فر لمبا سٹارشپ میگا راکٹ جنوبی ٹیکساس میں کمپنی کے سٹار بیس سائٹ پر مدار میں لانچ ماؤنٹ سے مقامی وقت کے مطابق شام پانچ بجے روانہ کیا گیا ڈونرڈ ٹرم نے بھی راکٹ کی پرواز کا مشاہدہ کیا امریکہ کے نو منتقیب صدر نے روامہ کے عوائل میں ایلون مسک اور ویک رامہ سوامی کو ایک نئے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ انویسٹیگیشن کی سربراہی کے لیے منتقیب کیا تھا ڈونرڈ ٹرم نے کہا کہ یہ جوڑا مشاورتی حصیت میں کام کرے گا قبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا حماس کی قید میں موجود ہر مغوی کی رہائی میں مدد پر پچاس لاکھ ڈالر انام کا اعلان اسرائیل کا فلسطینی کو بڑا لالچ ہر مغوی کی رہائی میں مدد پر پچاس لاکھ ڈالر انام کا اعلان کر دیا اسرائیل نے غزہ میں ہر طرح کے مظالم اٹھانے کے باوجود مغویوں کی رہائی میں ناکام ہونے پر اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے بڑے انامات کا اعلان کر دیا اسرائیل غزہ میں وحشیانہ بمباری کے باوجود اپنے قیدی نہ چھڑوا سکا جس کے بعد اس نے نیا حربہ اختیار کرتے ہوئے مظلوم فلسطینی کو لالچ دینا شروع کر دیا عالمی خبرزہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیراعظم نتنیہہو نے کہا کہ غزہ سے حماس کی قید میں موجود کسی بھی اسرائیلی شہری کی رہائی میں مدد کرنے والے کو نہ صرف پچاس لاکھ ڈالر انام دیا جائے گا بلکہ اسے غزہ سے پاہر نکالنے کا محفوظ راستہ بھی دیا جائے گا نتنیہہو نے اس انام کا اعلان غزہ کے ایک مقصر دورے کے دوران کیا اس دوران اسے اسرائیلی فوج کے قبضے میں موجود ایٹزارم کوریڈور کا معاینہ بھی کرایا گیا جو شمالی اور جنوبی غزہ کے بیج آہم سڑک ہیں نتنیہہو نے کہا کہ جو لوگ ہمارے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے قیدی کو رہا کروائے گا اسے اور اس کے خاندان کو محفوظ راستہ دیا جائے گا ہم ہر یر غمالی کے لیے پانچ ملین ڈالر بھی دینے کے لیے تیار ہیں فیصلہ آپ کا ہے لیکن ہم کسی نہ کسی طرح اپنے سب قیدیوں کو واپس لائیں گے نتنیہہو کی یہ انامی پیشکش ایسے وقت میں سامنے آئی جب اسرائیل میں قیدیوں کے اہل خانہ اور ان کے حامیوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر حکومت مخالف احتجاج جاری ہے اور مظاہرین وزیراعظم سے حماس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں اس سے قبل نتنیہہو نے ہر بار یہی کہا تھا کہ تمام قیدیوں کو آزاد کروانے کا واحد راستہ فوجی آپریشن ہے اور غزہ میں اسرائیل کی جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس مقصد کو حاصل نہیں کر لیا جاتا لیکن اب انعامی پیشکش کا اعلان اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ اپنے اس مقصد اور طاقت کے بلبوتے پر قیدیوں کو رہا کروانے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطرمی حماس کا پولیٹیکل آفیس بند کروانے کی رپورٹ میں کوئی صداقت نہیں ترجمان قطری وزارت خارجہ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ قطر میں حماس کا پولیٹیکل آفیس بند کرنے کی رپورٹ میں کوئی صداقت نہیں قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حماس کو قطر چھوڑنے کے سوال پر تفسرے سے گریت کیا قطری وزیر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ دوحہ میں حماس کا پولیٹیکل آفیس بند کرنے کا فیصلہ کیا قطری وزارت خارجہ اعلان کرے گی غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس کی نامزد مذاکراتی ٹیم فیلحال قطر سے باہر ہے ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ دوحہ میں حماس کا پولیٹیکل آفیس مساہلتکاری کے لیے قائم کیا گیا مساہلتکاری ختم ہو جائے تو آفیس از خود غیر فعل ہو جاتا ہے قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ آمن مذاکرات میں سنجیدگی دکھائی دی تو قطر سالسی کروانے سے دریگ نہیں کرے گا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید قبریں لے کر بہت جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار کیے گا اللہ نکیبان موسیقی